اسلام علیکم ڈیئر فرینڈز حاضر ہو جائیں وہ لوگ جو سزوکی ایف ایکس کار کے شہدائی ہیں یا لینا چاہتے ہیں کیونکہ سزوکی ایف ایکس بہت ہی سستی ہوتی ہے تو اس وقت بھی ہم جو ہے ریویو لے کر رہے ہیں ایک نہیں دو نہیں بلکہ تین سزوکی ایف ایکس کاروں کا ریویو لے کر رہے ہیں اسی ویڈیو میں ہم آپ کو تین سزوکی کاریں دکھائیں گے ایف ایکس کاریں دکھائیں گے جن کی قیمت انتہائی مناسب ہوگی قیمت سن کر آپ حیران رہ جائیں گے رکشپ سے بھی ان کی قیمت جو ہے بہت کم ہے تینوں گاریوں کی مختلف پرائیسز ہیں تینوں گاریوں کی کنڈیشن علیدہ علیدہ ہے اس کے علاوہ ہم اگر نمبر کی بات کریں تو ایک کی ریجسٹریشن اوکارہ کی ہے ایک فیصلہ باد اور ایک ملتان کی ریجسٹریشن میں ہے تو تینوں گاریوں کا ہم آپ کو مکمل ریویو کرائیں گے اور ان کی مکمل حالت دکھائیں گے انجن ان کے بہت ہی اچھے بتایا جا رہے ہیں تو ہمارے ساتھ رہیے گا مکمل ویڈیو دیکھئے گا تو شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو تو سب سے پہلے ہم اس سلور کلر کی کار کا ریویو کرائیں گے یہ صدوکی ایف ایکس ہے جو کہ انیس سو پچاسی مارڈل ہے اس کی پرائیس بھی بتائیں گے لیکن سب سے پہلے اس کا مکمل کمپلیٹ ریویو کراتے ہیں اس کے جو ٹوکن ہیں وہ لائف ٹائم بتایا جا رہے ہیں اس کے علاوہ کنڈیشن آپ کے سامنے ہے اس کی کنڈیشن بہت ہی اچھی ہے ہم آپ کو اس کا ریویو کراتے ہیں اس کا دکھاتے ہیں سب سے پہلے انجن روم کو کھولیں گے اور انجن روم کی صورتحال دکھائیں گے بونٹ دکھائیں گے تو ہمارے ساتھ رہے ہیں آج ہم تین گاریاں آپ کے لیے بڑی مشکل سے ہم نے تلاش کی ہیں اور آپ کے لیے لے کر آئے ہیں تو یہ انجن روم ہے اس گاری کا یہ جو ہے انیس سو چوراسی مارڈل غالباً چوراسی بتایا گیا ہے چوراسی مارڈل ہے اس کے کوپے دیکھ سکتے ہیں آپ اس کا انجن روم کی کنڈیشن اچھی کنڈیشن ہے اندر سے بلکل کلیر جو کنڈیشن ہے وہ نظر آ رہے ہیں مزید آپ خود بھی اچھی طرح سے چیک کر لیا کریں یہ جو ویڈیو کا مقصد ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ کچھ پتہ چال جائے کہ گاری کی کیا صورتحال ہے اس کی پرائیس کا پتہ چال جائے تو دروازے دیکھیں گے چار دروازوں کی طرف جائیں گے تو دروازوں کی کنڈیشن بلکل سمودلی ہے بہت اچھی کنڈیشن ہے جو ڈیش بورڈ آپ دیکھیں تو ڈیش بورڈ کی کنڈیشن اچھی ہے اس کے علاوہ جو سیٹیں ہیں فرانٹ کی سیٹیں بہت بہت بہتر ہیں بیگ سیٹیں بھی اچھی ہیں دکھاتے ہیں ہم آپ کو چھات کی کنڈیشن کا بھی گزارہ ہے کوئی کہیں سے ایسا نہیں لگ رہا کہ اس گاڑی کوئی ناٹ پیچ کوئی پکا ہوا نہیں ہے کچھا ہے یہ لگوانا ہے ابھی فیلحال تو نظر نہیں آرہا بہترحال آپ دیکھیں اس دروازے کی کنڈیشن دیکھیں بیک سائیڈ دیکھیں بیک جو سیٹیں ہیں وہ دیکھیں اور سپیکر بھی لگے ہوئے ہیں بہت اچھی کوالٹی کے سپیکر بھی اس میں انسٹال ہیں اس کے علاوہ ڈگی کھولتے ہیں اور ڈگی باندھا ہے تو ڈگی ہم نہیں کھولیں گے فیلحال دروازے آپ کو کھول کر دکھائیں گے اور اس کا ریویو کرائیں گے لوگ لگے ہوئے ہیں جو لوگ لوگ ہم نے کھولے ہیں اور اب یہ دیکھیں یہ کنڈیشن کنڈیشن اچھی اندر باہر سے اس گاری کی جو کنڈیشن ہے وہ بہتر ہے تو بلکل قیمت ہم آپ کو ضرور بتائیں گے قیمت ضرور بتائیں گے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم آپ کو کسی گاری کی ویڈیو دکھائیں ریویو کرائیں اور قیمت نہ بتائیں آپ مکمل دیکھا کریں اس میں قیمت ضرور ہوتی ہے یہ بیک سیٹیں اور چھات ہم آپ کو دکھا چکے ہیں چھات اور بیک سیٹوں کی کنڈیشن چاروں دروازے دکھا دیئے ہیں اب ٹائروں کی باری آتی ہے آپ ٹائر دیکھیں اس کے ٹائر تو ٹائروں کی کنڈیشن بھی بہت ہی بہتر ہے اس گاری کے آپ نے ٹائر بھی دیکھ لیے تو یہ جو گاڑی ہے جس کا ہم آپ کو ریویو کرا رہے ہیں اس کی جو ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہا جا رہا ہے کہ یہ فینل ڈیمانڈ ہے اب آپ خود فون پر آپ تک کر سکیں گے اس کا نمبر بھی ہماری اس ویڈیو میں بار بار آئے گا کچھ دیر میں آئے گا پھر بعد میں بھی آئے گا تو اس کی جو ڈیمانڈ کی جا رہی ہے وہ ایک لاکھ پینسٹھ ہزار روپے اس کار کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کے لینے کے قابل ہے تو آپ ضرور رابطہ کر سکتے ہیں اگر نہیں لگ رہا کہ یہ گاڑی آپ کے لیے بہتر نہیں ہے تو مزید دو گاڑیوں کی طرف چلتے ہیں ابھی دو گاڑیاں باقی ہیں تو ڈیر فرینز یہ رہی دوسری کار انیس سو پچاسی مارڈل ملتان کا نمبر ہے اور لائف ٹائم ٹوکن ہے اور یہ جو انیس سو پچاسی مارڈل ایف ایکس صدو کی ایف ایکس کار ہے یہ بھی فار سیل ہے آج ہم آپ کے لیے ایک نہیں دو نہیں بلکہ تین کاروں کا ایک ساتھ ریویو لے کر آئے ہیں اور وہ بھی تینوں ایف ایکس کاریں آپ کو زیادہ تر ہمیں فرمیشے آتی ہیں کہ ایف ایکس کاریں دکھائے کریں کیونکہ یہ بہت سستی بھی ہیں پائیدار بھی ہیں اور چلنے بھی اچھی ہوتی ہے آپ انجن روم دیکھ سکتے ہیں اس کا مکمل ریویو کرائیں گے اور آپ کو اس کی مکمل کنڈیشن دکھائیں گے انجن روم آپ کے سامنے ہے انجن روم کی کنڈیشن بہت ہی اچھی ہے بیٹری نہیں ہے لیکن بیٹری ڈال کر سٹارٹ کر کے دیں گے اس کے علاوہ کنڈیشن یہ آپ نے دیکھ لی اندر جائیں گے اور اندر کی کنڈیشن بھی آپ کو دکھائیں گے چاروں دروازے دکھائیں گے دروازوں کی کیا صورتحال ہے بہت ہی زبردہ صورتحال ہے دروازوں کی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا سٹیرنگ بہت ہی منفرد ہے اس کے علاوہ ڈیش بورڈ کی کنڈیشن آپ کے سامنے ہے سیٹوں کی بات کریں تو فرانٹ کی سیٹیں بہت بہتر ہیں چھات کا گزارہ ہے اور اگر ہم بیگ سیٹوں کی بات کریں تو وہاں پر بھی چلتے ہیں ضرور آپ کو دکھاتے ہیں دروازہ پہلے آپ دیکھ لیں بیگ کا بھی اس دروازے کی کنڈیشن بھی بہت بہتر ہے یہ بیگ کی سیٹیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سیٹیں آپ کے سامنے ہیں اس سیٹوں کی کنڈیشن بھی اچھی ہے آپ ڈگی بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے ڈگر اس کی جو کنڈیشن ہے وہ سارے ریویو کراتے ہیں ویڈیو مکمل دیکھا کریں یہ دروازہ تھوڑی سی مرمت لگتا ہے مانگتا ہے لیکن مرمت وہ والی نہیں ڈیکوریشن والی مرمت مانگتا ہے تو یہ دروازہ بھی آپ نے دیکھ لیا اس سائٹ سے بھی سیٹیں دیکھ لیں یہ دروازہ لاسٹ دروازہ فرانٹ کا کلینڈر سائٹ کا دروازہ یہ بھی دیکھیں اور اس سائٹ سے بھی آپ سیٹیں بھی دیکھ سکتے ہیں اور ڈیش بورڈ بھی دیکھ سکتے ہیں تو ہمارا مقصد ہوتا ہے آپ کو مکمل گاری کا ریویو کرا دیں آپ خود جا کر دیکھا کریں اور اپنی تسلیق کیا کریں کسی قسم کے لیندین کے یا کاغذوں کے یا نمبر کے یہ ہماری گارنٹی نہیں ہوتی ہمارا کام ہوتا ہے آپ تک پہنچانا ٹائروں کی صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں ٹائروں کی کیا کنڈیشن ہے ٹائر آپ کے سامنے ہیں چاروں ٹائر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور قیمت اس گاری کی جو پہلی والی کار ہے اس سے کم ہے اس کی نسبت کافی کم قیمت ہے چاروں ٹائر آپ نے دیکھ لی ہے اب ہم چلتے ہیں اس کی قیمت کی طرف تو اس کی جو قیمت ہے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے فینل ڈیمانڈ کی جا رہی ہے ایک لاکھ چالیس ہزار روپے کا ہا جا رہا ہے ملتان کا نمبر ہے پچاسی مادل ہے سزوکی ایف ایکس کار ہے جو کی انتہائی اچھی کنڈیشن میں اور صرف ایک لاکھ چالیس ہزار روپے میں آپ کو مل جائے گی ویڈیو میں ان کے مالکان کے نمبر آ رہے ہیں آپ ویڈیو میں ان کے مالکان کے نمبر تلاش کر کے ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اور گاڑی کے خریدار بن سکتے ہیں اگر پہلی والی گاڑی آپ کو پسند نہیں آئی تو یہ دوسری والی کا ریویو دیکھ لیں اگر یہ دوسری والی کار بھی آپ کو پسند نہیں آتی تو اس کے بعد ہم چلتے ہیں تیسری کار کی طرف تیسری کار کبھی آپ کو ریویو کرائیں گے دوستو میں ویڈیو شیئر ضرور کیا کریں ہو سکتے ہیں کوئی ضرورت مند ہو اس کا فیدہ ہو جائے تو تیسری کار کی طرف چلتے ہیں تو دوستو اب لے کر آگئے ہیں تیسری کار آخری کار کا ریویو کرانے لگے ہیں یہ کار بھی دیکھیں اوکارا کا نمبر ہے اور یہ 1988 مادل ہے سزوکی ایف ایکس کار دو کاروں کا ریویو کرا چکے ہیں اور یہ تیسری خوبصورت سے اچھی کنڈیشن کی کار آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں اس کی قیمت بھی انتہائی مناسب ہی ہے اس کی قیمت بھی بہت کم ہے اس کا بھی ہم آپ کو قیمت کے بارے میں بھی بتاتے ہیں لیکن سب سے پہلے ہم آپ کو اس کا جو انجن روم ہے وہ دکھائیں گے جو بونٹ ہے وہ دکھائیں گے اور اس کے بعد پھر اندر کی سیچویشن بھی اس کی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں انجن روم کی کنڈیشن بہت اچھی کنڈیشن نظر آ رہی ہے اور ایسا لگ رہا ہے جیسے اندر سے یہ انجن روم جہنین ہو لیکن آپ خود تسلی کیا کریں آپ خود دیکھا کریں یہ جو کار ہے اس کی کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہیں دروازوں کی کنڈیشن آپ کے سامنے ہے ٹوکن اس کی کلیر نہیں ہے یہ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ کچھ ٹوکن اس کے شارڈ بتایا جا رہے ہیں وہ ٹوکن لگوانے پڑیں گے وہ تارنے پڑیں گے ڈیش بورٹ کی کنڈیشن دیکھی سیٹوں کی کنڈیشن کا گزارہ ہے اور چھات کی کنڈیشن وہ جو فوم لگا ہوتا ہے کور لگا ہوتا ہے چھات کے نیچے سے وہ کور نہیں ہے وہ آپ کو خود لگوانا پڑے گا اس کے علاوہ اس کی جو دروازہ ہے دوسرا دروازہ بھی دیکھ لیں تھوڑی بہت مرمت مانگتی ہے ٹچنگ وچنگ مانگتی ہے یہ آپ نے خود کروانا پڑے گی بیک سیٹوں کا بھی گزارہ ہے اور یہ جو ہے ڈگی کی کنڈیشن بھی آپ کے سامنے ہے اس کے علاوہ مکمل ریویو کرائیں گے مکمل ویڈیو دیکھا کریں تاکہ آپ ایکسپارٹ ہو جائیں گاڑیوں کی قیمتوں کے حوالے سے اگر آپ مکمل ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کونسی قیمت کونسی گاڑی کس کنڈیشن میں کس قیمت میں ہونی چاہیے یہ گاڑی تھوڑی سی مرمت یہ دروازہ مانگ رہا ہے اور سیٹ نے تو ویسے بھی ہم آپ کو دکھا چکے ہیں چھات کی بھی بات کر چکے ہیں تو لاسٹ دروازہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ جو آخری دروازہ ہے یہ بھی آپ دیکھ لیں اکارا کا نمبر ہے انیس سو اٹھاسی مارڈل ہے ٹوکن تھوڑے سے شارٹ ہیں وہ آپ مالک سے بات کر سکتے ہیں کہ کتنے ٹوکن شارٹ ہیں اس کی ڈیمانڈ کی طرف بھی جاتے ہیں لیکن اس کے ٹائروں کی کنڈیشن آپ دیکھ لیں یہ ٹائر ہیں آپ ٹائر ساتھ دیکھیں ہم آپ کو اس کی قیمت بتا دیں اس کی جو فینل قیمت ڈیمانڈ کی جا رہی وہ ایک لاکھ چالیس ہزار روپے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے تو اس کی فینل قیمت ایک لاکھ چالیس ہزار روپے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے یہ گاڑی ہے نیچے نمبر آرہا ہے آپ مالک سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اس کے بارے میں مزید بات کر سکتے ہیں کتنے ٹوکن شارٹ ہیں یہ بھی آپ مالک سے پوئی سکتے ہیں یہ تین گاڑیاں تھیں تینوں گاڑیوں کو ہم نے ریویو کرایا کمیٹس میں بتائیے گا کہ یہ تینوں گاڑیاں آپ کو کیسی لگیں ان کی پرائیسز کیسی لگیں کیونکہ ہم بڑی مشکل سے یہ گاڑیاں تلاش کر کے لے کر آتے ہیں آپ کے لئے پرانے مارڈل تلاش کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے تو ہم آپ کے لئے محنت کرتے ہیں تو آپ نے دوستوں میں ضرور شیئر کیا کریں اور ویڈیوز کو مکمل دیکھا کریں اور ہماری حصلہ افضائی کے لئے کمیٹس ضرور کیا کریں تو اگر ابھی تک آپ نے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوری سبسکرائب کر لیں اسے کے ساتھ اجازت چاہیں گے اللہ حافظ